اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اس چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت ہی زبادہ چیز آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کافی لوگوں کو پرابلم آ رہی تھی کہ انڈ کیپ جو ہے وہ نیون میں کس طرح سے لگائے جائیں یا کہاں سے لیے جائیں تو ان کے لیے یہ پرابلم سالف کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا پرفیکٹ جو ہے انڈ کیپ آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کلر میچنگ بھی ہو اور اس طرح سے اس کا جوائنٹ بھی ہو تو یہ چیز آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس میں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے مختصر ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زبدس چیز آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ انڈ کیپ ہیوز کرتے ہیں تو اس میں میچنگ نہیں ہوتی کلر کی جیسے یہ پرپل کلر ہے تو پرپل کے ساتھ جب کیپ جو بنی ہوئی آتی ہے وہ اس کلر کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی جب ہم لگاتے ہیں تو گلو کرتے ہوئے بھی وہ علیدہ کلر دے رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جب ہم نیون لائٹ فکس کر چکے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں بھی وہ کلر علیدہ دے رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے پرپر جائنٹ فیل نہیں ہو رہا ہوتا اس طرح سے جائنٹ ہرگیز بھی نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے کہ جو لوگ انڈ کیپ کو لازمن یوز کرنا چاہتے ہیں یا آٹ آف کنٹری جیسا کہ یوکے یویس سے ڈیفرنٹ کنٹریز میں نیون سائنس بھیج رہے ہیں اور فنشنگ لیول کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقہ کار کو اپنا سکتے ہیں تو مزید بڑھتے ہیں جی کس طرح سے ہم نے یہ انڈ کیپ تیار کرنی ہے ہاں اس میں میں یہ بھی بتا دوں اکثر لوگ ہوت گلو گن جو ہے وہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ہوت گلو گن کو کس طرح سے یوز کریں گے کہ اس میں کلر جو ہے سیلیکون راڈ جو ہے وہ مل جاتے ہیں مارکٹ سے جو اس میں راڈ لگا ہوتا ہے یہ سیلیکون راڈ تو یہ کلرڈ مل جاتا ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں سیلیکون ادھر سے جب آپ اسے فل کر دیں گے سیم کلر میں جو کہ یہ کلر ہے اس سے ملتا جلتا کلر جب آپ اس میں فل کر دیں گے تو یہ انڈ کیپ ہی فیل ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ جو طریقہ کار ہے اس کا مقابلہ ہوئی نہیں سکتا اتنا زبردست طریقے سے جو یہ انڈ کیپ بنائے وہ ہم بنائیں گے اس میں سب سے پہلے کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نشان یہ اس نشان سے آپ نے آدھا انچ جو ہے ہاف انچز پہلے آپ نے نیون لائٹ کو کٹ کر لینا ہے یعنی کہ ایک انچز آپ کا اس میں زائے جاتا ہے وہ زائے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فنشنگ لیول کو امپروف کرنے کے لئے اگر زائے کر بھی لیتے ہیں تو کوئی شو نہیں یہ دیکھیں ہاف انچز جو ہے اس کو میں رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا زیادہ بلکہ کر لیتا ہوں وہاں پہ میں نے یوں کٹ لگایا یہ کٹ کر لیا اب یہ دیکھیں یہ نشان ہے اور جو ہمارا کٹنگ کا نشان ہوتا ہے اب اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اوپر والا پورشن ہے اس کا سلیکون کا اس کو ہم اس نشان کے برابر تک یہ اس طرح سے پریس کر کے ہم کٹ کریں گے یہ میں کر کے دکھا رہا ہوں تھوڑا لیول کر لوں یہ چیز دیکھیں میں نے پریس کیا ہے تو اس میں یہ کٹ آ گیا اور یہ چیز ہو گئی علیہدہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس نشان پہ ہی کٹ جیسے نارملی ہم کرتے ہوتے ہیں اس نشان پہ ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ چیز تو یہ دیکھیں یہ شیپ آگی ہمارے پاس اگر کنیکشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو یہاں پہ اسے کٹ لگائیں گے اس طرح جیسے میں نے طریقہ کار بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہاں سے پیس کٹ کر لیں گے یہ اس طریقے سے اس پیس کو نکال سکتے ہیں ایسے اور اس طرح سے اس چپ کو بینڈ کر کے یہاں پہ ٹانکے لگا سکتے ہیں باقی جو پیس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے یہ چیز اس کی شیپ آئے گی اس طرح سے جھوڑ لینا ہے ٹھیک ہے جو اس کی ایکسٹرہ ربٹ جو بن رہی ہے اس کو مزید ہم کٹ کر لیں گے کیونکہ سٹپ تو ہلکی سی باہر آ جائے گی یہ چیز میں نے کر لی کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن اگر امپروومنٹس چاہتے ہیں آپ اپنے کام میں تو پھر یہ کرنا پڑ جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ شیپ بن گئی ہمارے پاس تھوڑا سا اس کی یہاں پہ ہم نے جیسے کس فائی کر لی یہ اس طریقے سے اب ہم نے یہ جو ایجز ہیں یہاں پہ گلو لگانا ہے یوں کر کے یہاں پہ یہ سٹپ ہم نے بینڈ کر کے باہر نکال دیئے ہیں کیونکہ اس پہ کنیکشن کر لیا ہوگا اور اس چیز کو ہم نے اس طرح سے جوڑ دینا ہے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس نیون لائٹ میں سلیکون اور پی وی سی دونوں ہوتے ہیں جو وائٹ ہے وہ پی وی سی ہے جو یہ پرپل اوپر لگی ہوئی ہے یہ سلیکون ایک سو لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یا یہ سلیکون پیور سلیکون ہوگی تو پوری جو لائٹ ہے تو ایسا نہیں ہوتا جو ڈیفیوزر جس میں الادہ ہوتا ہے سیپریٹ نیون لائٹ جو ہوتی ہیں سیپریٹ جس میں الیڈیز ہوتی ہیں اس میں اوپر والا پورشن پورا سلیکون میں ہوتا ہے لیکن اس لائٹ میں پی وی سی یہ ہوتا ہے اور اوپر والا سلیکون ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ فکس ہو گیا باقی مزید اس کی امپروومنٹ ہم کرنے کے لیے یہ جو ایجز بنائے ہیں یہ اس کو ہم نے ختم کر لیا تو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ جو ہے اس کا وہ بن گیا ہے اینڈ کیپ باقی مزید جو اس سائٹ پہ ہم نے کنیکشن کے لیے سٹپ نکالی ہے یہاں سے ہماری وائرز باہر آ جائیں گی اور نیچے جا سکتی ہیں اور مزید اس کو ہم ربڑ کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے یہ چیز تو یہ دیکھیں کتنا پروپر جو ہے اس میں یہ بن چکا ہے اینڈ کیپ اور اس کی جب لک آئے گی تو کمال ہوگی اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں یہ چیز نیون سائنز بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کریں کہ اس کو وارٹرپوف کرنے کے لیے یہ جو سیلیکون گن ہے اس سے آپ نارمل کوئی بھی کلر کی سیلیکون جائے نا اس میں پہلے فیل کر لیں اس کے اندر دونوں طرف سے سٹپ کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی میں کٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں سیلیکون جب بھی بھرنی ہے اس میں تو اس جگہ پہ بھی بھرنی ہے اور پلس اس کی یہ بیک سائیڈ پہ بھی بھرنی ہے یہ نہیں کہ صرف فرنٹ پہ بھریں تو پانی یہاں سے ان ہو جائے گا اس لئے دونوں طرف سیلیکون بھرنی ہوتی ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ ہارٹ گلوگان سے ٹھیک ہے اس کے بعد باقی پروسس وہ اسی طرح ہی کرنا ہے یعنی کہ ہم نے جب یہ شیپ کٹ کر لی ہوگی یہ والی جو شیپ ہے اس کو جب ہم نے کٹ کر لیا ہوگا اس کے بعد سیلیکون آپ نے بھرنی ہے یہاں پہ بھی اس سائیڈ سے بھی اندر بھر دیں گے اور یہ سولڈنگ جو ہے آپ لگا کے وائرز نکال لیں گے اور اس کو اس طریقے سے جوڑ لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز آپ لوگوں کو گائیڈ کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ہلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور نئی چیز آپ لوگوں نے سیکھے ہوگی تو دعا میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ